میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میری شائری کی زمین ہمیشہ سرسبز رہی مجھے اس میں نہ ہل چلانا پڑا اور نہ ہی بیج بونا پڑا آئیے اب اس شیر کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلابہ یہ تعلی کا شیر ہے تعلی کا شیر ایسا شیر ہوتا ہے کہ جس میں شائر اپنی یا اپنی شائری کی تعریف کرتا ہے چنانچہ اس شیر میں خواجہ حیدر علی آتش نے اپنی شائری کو ایک ذرخی زمین کے ساتھ تشبیح دی ہے وہ کہتے ہیں کہ زمین میں فصل اگانے کے لیے پہلے حل چلانا پڑتا ہے اور پھر اس میں بیج بونا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ کئی لحاظ سے زمین کی نگرانی کرنا پڑتی ہے تب جا کر وہ فصل تیار ہوتی ہے مگر میری شائری ایسی ہے کہ اس کے لیے مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی میری شائری اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے جیسے ہی کسی شیر کی آمد ہوتی ہے تو میں اسے لکھ لیتا ہوں کسی بڑے شائر کو دکھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ یہ میرا شیر درست ہے یا نہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی اصلاح نہیں کرنی پڑتی مردہ غالب نے بھی تعلیق اشار کہے ہیں جن میں سے یہ ہے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور کہ دنیا میں اور بھی بہت اچھے اچھے سخنور یعنی شعارہ موجود ہیں لیکن غالب کا تو انداز ہی نرالہ ہے اسی طرح آپ نے خواجہ الطاف حسین حالی کی نظم حمد کا بھی آخری شیر پڑھا کہ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا گئے کچھ رنگ بیان حالی ہے سب سے جدا تیرا آئیے اب شیر نمبر پانچ کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں برحمن کو باتوں کی حسرت رہی خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے برحمن ہندووں کی سب سے انچی ذات حسرت خواہش نہ گویا کیا بولنے کی طاقت نہ دی اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ برحمن کو بوتوں سے باتیں کرنے کی حسرت ہی رہی مگر اللہ تعالی نے بوتوں کو بولنے کی طاقت ہی نہ دی آئیے اب اس شیر کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ اس شیر میں شاعر نے اپنے محبوب کو بوت سے تشبیح دی ہے جس طرح ایک ہندو برحمن اپنے بوت کی پوجا کرتا ہے اور اس کو خوش کرنے کے لئے اس کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابیں ملا دیتا ہے مگر وہ بوت اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا وہ جواب دے بھی کیسے اللہ تعالی نے تو بوتوں کو زبان ہی نہیں دی اسی طرح حیدر الیاتش بھی کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ اس تعریف سے خوش ہو کر مجھ سے گفتگو کرے مگر میرا محبوب بھی اس بوت کی طرح ہے جس پر میری کسی تعریف کا کوئی اثر نہیں ہوتا یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے محبوب کو بھی اللہ تعالی نے زبان ہی نہیں دی جیسے کہ مومن خواہ مومن کا بھی شیر ہے کیوں سنیں ارض مستعرب مومن سنم آخر خدا نہیں ہوتا عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت نہم غزل نمبر دو کے شیر نمبر چار اور شیر نمبر پانچ کی تشریف سمجھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آخری دو اشار کی طرف بڑھیں گے تک تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ